نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں جھو دستنا پارٹنی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں پراشی پارشر مولدن کے شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں گیان واپی ویواد کے بیٹ سماجوادی پارٹی کے سانسد شفیق الرحمن برک کا ایک اور بڑا بیان سامنے آیا ہے برک نے کہا ہے کہ گیان واپی میں شیولنگ کا سوال ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ چناپ جیتنے کے لیے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گیان واپی میں شیولنگ کی باد جھوٹی ہے شفیق الرحمن برک یہی نہیں رکے برک نے کہا بابری مسجد میں مندر کی نشانی نہیں ملی ہے نشانی نہ ملنے پر بھی مندر بنا دیا گیا ایسی ساتھ تیرے کی بابری مسجد چلی گئی اب دیش کی کوئی مسجد جانے نہیں دیں گے نہیں بابری مسجد کو کے ساتھ جو جو کچھ نائنصافی ہوئی تو اس کا ارام مندر بنایا دیا گیا حالانکہ یہ وہاں بابری مسجد تھی اور ہمیشہ بابری مسجد کی وہ جگہ رہے گی ہم اس پر ہمارا یقیدہ یقین ہے آپ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں کہ اگر مسجدوں کے نیچے مندر کی آساس ملتے ہیں اب دیکھئے آپ نے بابری مسجد کی کھدائی آسارِ قدیمہ کے ذریعے سے سپریم کورٹ نے کروائی لیکن کوئی بھی نشانی نہیں ملی مندر کی پتھائیے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر رام مندر بن با دیا گیا جانبافی مسجد کو لے کے کیا رہا رکھتے ہیں آپ سربے ہوا ہے کافی اس میں ہندو پتی کو چن نکل کر کیا ہے جانبافی کا جانبافی مسجد تو بالکلیر ہے اس کے اندر کوئی شیولنگ بغیرہ کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اب یہ چونکہ کچھ نہ کچھ چھیر چھال کر کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور چوبس کا الگ سنجیتنا چاہتے ہیں تو سپاس سانسات شفیقور رحمان برک کو آپ سن رہے تھے جب ان سے گیانواپی ماملے کے سروے کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہاں شیولنگ کا ملنا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اور وہاں پر چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور یہ ساری چھڑ چھاڑ اس لیے تاکہ چوبیس کا الیکشن جیتا جا سکے بابری مسجد چلی گئی اب دیش کی کوئی مسجد جانے نہیں دیں گے نہیں بابری مسجد کو کے ساتھ جو کچھ نائنصافی ہوئی تو اس کا ارام مندر بنایا دیا گیا حالانکہ یہ وہاں بابری مسجد تھی اور ہمیشہ بابری مسجد کی وہ جگہ رہے گی ہم اس پر ہمارا یقین ہے اب بھائی چارے کی بات کرتے ہیں کہ اگر مسجدوں کے نیچے مندر کی احساس ملتے ہیں اب دیکھئے آپ نے بابری مسجد کی کھدائی آسارِ قدیمہ کے ذریعے سے سپریم کورٹ نے کروائی لیکن کوئی بھی نشانی نہیں ملی مندر کی پتہئیے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر رام مندر بن با دیا گیا جانبافی مسجد کو لے کے کیا رہا رکھتے ہیں آپ سربے ہوا ہے کافی اس میں ہندو پتی کو چن نکل کر کیا ہے گانبافی کا گانبافی مسجد تو بالکلیر ہے اس کے اندر کوئی شبلنگ بغیرہ کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اب یہ چونکہ کچھ نہ کچھ چھیر چھال کر کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور چوبس کا الگ سنجیتنا چاہتے ہیں لیکن کوٹ نے تو سربے کر آیا اس میں تو نکل کر آیا ہے اس میں یہ بلکل غلط ہے اور جھوٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی شبلنگ کوئی ہے نہیں کوئی شبلنگ کوئی چیز کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہندو بھائیوں سے متعلق ہو اس کہنا ہے آپ جا کے دیکھیں گے وہاں ہے آپ کو لگتا جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کیا ہے کیا نہیں دیکھنے کے لیے ابھی میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے میں چل نہیں پا رہا ہوں اس لیے میں جاتا خود بھی دیکھ کے آتا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر